اب آپ لکھنو کے وکاس نگر سے آئی ان تصویروں کو دیکھئے جگہ کے نام پر دھیان دیجئے گا وکاس نگر جہاں کا وکاس ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سڑک کے بیچوں بیچ 20 فٹ گہرا گڑھا وکاس نگر میں ہو گیا اور وکاس نگر میں بے ایمانی والے وکاس کی پول کھل گئی آپ سرکاروں کو ٹیکس کے روپ میں جو پیسہ دیتے ہیں اسی پیسے کو یہ سرکاریں ان شہروں کے انفراشکچر پر خرچ کرتی ہیں سڑکیں بنواتی ہیں پول بنواتی ہیں فلائی وور بنواتی ہیں انڈر پاس بنواتی ہیں اور یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کے لیے سمارٹ شہروں کا نرمان کیا جا رہا ہے لیکن کڑوا سچی ہے کہ سمارٹ شہروں میں سمارٹ وہ نیتہ ہیں وہ سرکاری افسر ہیں وہ ٹھیکے دار ہیں وہ کانٹریکٹرز ہیں جو شہروں میں انفراشکچر کے نام پر فراد کر کے اپنے لیے تو شاندار اور بڑے بڑے بھوے محل بنا لیتے ہیں یہ سمارٹ ہیں اصل میں لیکن لوگوں کے لیے ایسے انفراشکچر کا نرمان کرتے ہیں جو ایک بارش میں ہی دھس جاتا ہے بھارت دنیا کا شاید اکلوتا ایسا دیش ہوگا جہاں سرکاری افسروں کو سڑک بنانے کے بعد یہ یاد آتا ہے کہ اس سڑک کے نیچے ابھی ایک پائپ لائن کو بچھایا جانا باقی ہے ہمارے دیش میں سب سے زیادہ برشتہ چار اور گھوسکوری انفراشکچر کے کشیطر میں ہے ایک اور ریپورٹ کے مطابق سڑک، پل، سکول، اسپطال، سرکاری بھون، ائرپورٹ، پانی، بجلی اور سیور کی پائپ لائن اور ڈیم یعنی باند بنانے کے جتنے بھی سرکاری پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں اوپر سے لے کر نیچے تک ہر کام کی رشوت تیہ ہوتی ہے اور ہر پروجیکٹ کی لاغت کا ادھکتم 30% حصہ رشوت خوری میں چلا جاتا ہے اور اس لیے سوچئے جب سڑک بنانے کا پیسہ گھوس دینے میں خرچ ہو جائے گا تو اچھی سڑک کیسے بنے گی اور ابھی ہمارے دیش میں یہی ہو رہا ہے